چندگر کے سیکٹر اٹھتیس ویویک ہائی سکول کے سیکنڈ فرور کے کلاس روم میں اچانک آگ لگے حالانکہ راحت کی بات یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے کوئی نقصان جو ہے وہ نہیں ہوا لیکن اے سی میں سپارک ہوا تھا اچانک بلاسٹ ہوا تھا تو پورا روم جو ضرور جو ہے وہ کافی نقصان ہوا ہے جس کو لے کر حالانکہ سکول کی چھٹی کر دی گئی تھی اور یہی روم میں جو اے سی تھا اس میں اچانک جب آن کیا تو اچانک اس میں سے سپارک ہوا اور اس میں آگ لگ گئی حالانکہ یہ روم ہے کلاس روم ہے اس میں پورا حالانکہ روم کا کافی نقصان ہو چکا ہے لیکن اس سمیں ضرور یہ راحت کی سکولی سٹوڈنٹ جو ہیں سکول کے بچے کلاسز کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہے بچے یہاں پر نہیں پہنچے تھے یعنی کہ کلاسز میں بچے نہیں پہنچے تھے اور اس کے پہلے ہی سارا جو ہے وہ کھالی کرا دیا گیا حالانکہ سکول کی چھوٹی بھی کرا دی کیونکہ ایتی ہاتن طور پر ساری چیزوں کا دھیان رکھیا گیا یہ جو اے سی ہے یہیں سے یہ پورا بتایا جا رہا ہے کہ پورا بلاسٹ ہوا حالانکہ اے سی پوری طرح سے بلاسٹ ہوا حالانکہ کارن کیا رہے کہ سپارک ہوا یا کس طرح سے شورٹ سٹ گٹ ہوا کارنوں کا ابھی نہیں پتا چل پایا ہے لیکن ساتھ کے ساتھ فائر ڈپارٹمنٹ کو کال کیا گیا جو ان کا سٹاف ہے ویویک ہائی سکول کا ساتھ کے ساتھ یہ پورا ایریا جو ہے وہ خالی کر دیا گیا کیونکہ باہر کافی بینچز ہیں فرنیچر ہے اسی لئے اس پورے ایریا کو جلد سے جلد خالی کر رہا ہے حالانکہ جو ٹیمیں ہیں ان کا جو ورکر ہیں وہ پوری طرح سے لگے ہوئے اس پورے روم کو اب خالی کرنے کے بعد اس کو پورا ریپیئر کیا جا رہا ہے اور آس پاس کے جتنے بھی جو کلاسی روم ہیں جو فرنیچر ہیں ان کو بھی اعتحاد سے کی جو چھٹیاں ہیں وہ پورے سکول کی چھٹی کر دی گئی تھی اور کیونکہ صبح کا سمیتہ ساتھ سے آٹھ بجے کا ٹائم ہوتا ہے وہ سٹوڈنٹس کے آنے کا بھی ٹائم ہوتا ہے اسی لئے سکول کی چھٹی جو ہے وہ کر دی گئی تھی حالانکہ پورا روم تو کافی نقصان ہوا ہے لیکن کسی بھی طرح سے کوئی سٹاف کیونکہ سٹاف نے جب جانکاری دی حالانکہ یہاں پر بھی یہ پوری طرح سے یہ دھواں دھواں بھر گیا تھا اور اس روم کے ساتھ ساتھ جتنے بھی روم تھے اور بھی جو بچوں کی گیمز کا یا پھر اور بھی جو روم ہیں ان کو بھی خالی کرا دیا گیا ہے حالانکہ اب اگر ہم بات کریں تو پورے وائرنگ وغیرہ جو ہے وہ بھی چیک کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے آگے کوئی جو ہے وہ نقصان نہ ہو اس کو لے کر بھی دھیان دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ پورے ساتھ میں لائبریری ہے پورے روم ہیں کسی بھی طرح سے اور کوئی حالانکہ ایک بڑا نقصان ہو سکتا تھا لیکن بچاو جو ہے وہ ضرور ہوا ہے اور پورے جو اس رو کی جو روم ہیں ان کو خالی کرا دیا گیا ہے حالانکہ ایسی کا یا الیکٹریسٹی کا وہ بھی جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے فائر ڈریل کے مطابق جو ہمارا سٹاف ہے انہوں نے جیسے ہی وہ آگ لگی فائر بریگیٹ کو فون کر دیا اور پھر اس کے بعد ہمارے کو بتا دیا کہ یہ ہو گیا پر ہم نے فائر بریگیٹ کو بلا لیا فائر بریگیٹ بیس منٹ میں آ گیا اور وہ ادھر آ کے انہوں نے کیونکہ ایک کمرے میں ایک ایسی کو آگ لگی تھی اور اندر دھوان دھوان ہو گیا تھا تو وہ آ کے انہوں نے بجھا کے ٹھیک کر دیا اور ہم کیونکہ یہ ساتھ سے آٹھ بجے کے بیچ میں سارا کچھ ہوا اور آٹھ بجے بچے آتے ہیں سکول کے تو ہم نے پھر یہ سوچا کہ کیونکہ اتنا کنفیوزن چل رہا تھا فائر بریگیٹ اندر تھا آگ پہلے لگی تھی تو اس کے لئے بچوں کو باہر سے ہی ہم نے گھر بھیج دیا کیونکہ فائر ڈرل یہ ہوتی ہے کہ اگر بچے اندر ہوتے تو ان کو ایویکیویٹ کرنا ہوتا ہے تو ان کو ایویکیویٹ کی بجائے ہم نے باہر سے ہی گھر بھیج دیا سو اس کے بعد اب سب اندر کنٹرول ہے اب فائر بریگیٹ کو آئی وڈ تھینک دیم فور پرامپٹ ایکشن وہ فٹا فٹ آگئے تھے کسی طرح کا کوئی آپ کا کوئی صاف کا نقصان وغیرہ تو نہیں ہے کچھ نقصان کیا ہونا ہے جو اے سی ہے وہی ختم ہو گیا ہے اب اے سی کو نیا اے سی لگانا پڑے گا جو فائر ڈپارٹمنٹ ہے وہ سارا موقع پر پہنچ گیا تھا وہ ہی فائر بریگیٹ آگیا تھا وہ آگے تھے چار پانچ آدمی آگے انہوں نے دیکھا کیونکہ چھوٹی سی فائر تھی انہوں نے کنٹین کر لی اور ہمارا سٹاف اس کے بعد آٹھ بجے تک تو آئی جاتا ہے تو بلکل جیسے سر نے بتایا کہ اکدم قوک ایکشن لیا ان کی سٹاف کی طرف سے بھی اور فائر کے دپارٹمنٹ کو اس ٹائم فٹا فٹ انفارم کیا گیا حالانکہ موقع پر پہنچ کر پورا کنٹرول کر لیا گیا تھا لیکن فار کیونکہ ساتھ سے آٹھ بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے بچے ساڑھے ساتھ بجے کے بعد آنا شروع ہوتے ہیں اسی لیے سبھی کی چھوٹی کر دی گئی حالانکہ پوری طرح سے سب کچھ سیف ہے ایک روم کے اندر وہ پارٹیکولر جو روم تھا اس میں اچانک دھوان بھر گیا تھا اس کے بعد حالانکہ پورے الیکٹرسٹی بند کی گئی اس کو پورا ٹھیک سکھ کیا گیا پورا مینٹین کیا گیا اور یہی وجہ تھی کہ سکول کے بچوں کی چھوٹی کر دی گئی تھی چندگر سے کیمرامین سلام پری سنگ کے ساتھ منوز راتھی نیوزیٹین اللہ علیہوہ